دوستو ہم سب نے کئی کہانیاں پڑی ہیں ان سب لوگ کے بارے میں سنا اور دیکھا ہے جو ہوفناک خاصوں سے بچ نکلتے ہیں ان میں سے ایک نام ہے ہاف ہیڈ مین کا جی ہاں دوستو ڈانٹروں نے اس کی جان تو بچا لی لیکن اس کے سار کا آدھا حصہ کاٹنا پڑا تو انہیں ڈائیویس کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر اب چینبار نہیں ہے تو چینب کو سپسکرائب کر دیں کارلس روڈیگرس دوستو کارلس ہمیشہ ایسا نہیں تھا چودہ سال تھا یہ بالکل نارمال زندگی جی رہا تھا تبھی کچھ ایسا ہوا جس نے کارلس کی سار زندگی بدل دی ایک رات کارلس نے نشہ کیا ہوا تھا اور دوستو کے ساتھ مل کر اس نے ایک کار کو چورایا اسی نشہ کی حالت میں کارلس پرائیو کر رہا تھا تبھی کارلس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کارلس فین شیٹ کو توڑتے ہوئے باہر جا گیا اور اس کے سر پر چوٹ آئی کارلس کو فورا ہسپیٹل لے جائے گیا وہ چوٹ اتنی ہترناک تھی کہ ڈاٹر کو اس کی جان بچانے کے لیے اس کے سار کا ایک اہم حصہ کاٹنا پڑا اتنا کچھ ہونے کے باوجود کارلس اپنی حرکتوں سے بات نہیں آیا دوہزار دس میں کارلس جسم فروشی کے ارزام میں گرفتا ہوا اور کچھ ٹیم جیل میں رہنے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا دوہزار سولہ میں کارلس نے قتل کی کوشش کی اور کئی محصوم جانوں کو حطرے میں ڈالا آج تک ڈاٹر کو اس کی دماغ میں ہونے والے چینجز کا پتہ نہیں لگا لیکن کارلس آج بھی ایک وجوبے کے طور پر جانا جاتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمیل سیکشن میں ضرور بتائیں تھانکس پور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا حیاء رکھے گا